یہ قرارداد والے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کچھ اور ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائیں حکومت کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن زیادہ تر نہیں ہٹیں گے یہ اسی پر لگے ہیں تو وہ جو باپ والا بل جو پیش ہوا ہے ٹیبل ہوا ہے وہ اسی طرح رہے گا یہ جو قرارداد کی ہے باپ پارٹی کے خلاف یا بلوچستان عوامی پارٹی کے اس سینٹ میں جو انہوں نے پرائیویٹ بل جو اس کے خلاف یہ چودہ یا تیرہ سکنیٹریز کی قرارداد ہے اور وہ سینٹ میں بل ہے ریورس گیر کس کو لگے گا تو یہ کہانی الجی ہے کہ الجائی گئی ہے آزد کشمیر سے پیپس پارٹی کی طرف سے ریسٹنس آ رہی ہے اب نہیں ڈیولپمنٹ ہے امجد صاحب اور بلاول صاحب بجاہر دیکھیں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں غرض اس سے نہیں ہے کہ یہاں پہ جو پرائیوینس بنتا ہے نہیں بنتا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پندر سولہ یا کوارڈنیٹرز سب کو ملا کے کوئی بیس پچیس بنتے ہیں وہ ان کے مرات اور ان کا معاملہ ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئیمین پروگرام حالات حضرہ میں میں ہوں آپ کا مذبان ایمان شاہ اور آج بھی موضوع وہیں ہے آئینی بوری صبح اور آئینی بوری صبح کے خد و خال کیا ہوں گے اب تک کی کیا ڈیولیپمنٹس ہیں اور بالخصوص آج جو بھی دن بار ایکٹویٹیز ہوئی ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحب اور تحزیکار شبیر میر صاحب موجودہ سیچوئیشن کے حوالے سے کوئی شاعری بھی آپ کے پاس اسے شاعری سر افتخار عارف کی شاعری ہے او میں خواب میں اس سیچوئیشن کے اوپر بڑا زبادہ سلکتی ہو پاکستان میں یہ شاعری اکثر فٹ آتی ہے چاہے دور جو بھی ہو حکومت جو بھی ہو کچھ شعر ہیں لمبی یک گزل ہے ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں حمزت صاحب نے ایک دن یہاں پہ آپ کے پروگرام میں شینہ شاعری سنیں گے افتخار عارف کے کچھ دو شاعر آج اتفاق سے نظر سے گزرے مرشاک صاحب کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں نہیں معلوم اب کس طب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے کہ الجائی گئی ہے یعنی خود سے الجائی ہے کہ الجائی گئی ہے یہ اقداد تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا تو اب بتائیں الجی ہے الجائی گئی ہے یہ شاعر صاحب آج کی ڈیولپمنٹ دیکھیں جو ہوئی ہے نا کل تک ہم بات کر رہے تھے کہ میرا عرب کا تیجاب ایسے جس طرف تھا اسی حساب سے ایک چیزیں آگے پڑ رہی ہیں اگرچہ حکومتی جو وضاحتیں آ رہی ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتی ہوئی جیسے کل کی پریس ایک بریفنگ آئی تھی پریس ریلیز جو آئی تھی اس میں دوبے ایکسپو کے حوالے سے اس کو اوپر رکھا گیا تھا پھر ابو ریائی نیو صبح کی بات کی بات کی اس کو سانوی حساب دی گیا سانوی دی تھی بہرحال تو ہم نے میں اور آپ نہیں سی اپنے تجزیم یہ کہا تھا کہ کہانی ابھی بھی الجی ہوئی ہے تو آج کی جو ہمارے ذرائع ہیں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو کمیٹی تھی جنہوں نے باقیدہ دستخط سے اپنا ایک بیان جاری کیا تھا وہ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں جو تیرہ یا چودہ تیرہ تیرہ اس لیے کہ وہ سادہ دانش نے اپنا واپس لیا ہاں پیپرس پارٹی اس پر ہے اس نے اپنا جو وہاں پیپرس پارٹی تیرے جو سگنیٹریز ہیں وہ اس پر قائم ہیں وہ قائم ہیں اور اس میں مجارٹی منسٹرز کی ہے مجارٹی منسٹرز کی ہے بلکل اور حالانکہ کل دیکھیں تو اس ڈیولپمنٹ کے اندر کچھ تصویریں جو ہمارے سامنے آئیں اس میں سوہل عباس کو ہم پا رہے ہیں کیمرے کے سامنے نظر آ رہے تھے ہاں تو بظاہر امپریشن اس طرح کا تھا کہ شاید یہ کمیٹی یہ سارے اسی کا حصہ ہیں کیونکہ دستخط سب کیا تھے تو شاید انہوں نے بیک ٹریک کیا ہو کچھ اس طرح کا تاثر تھا لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے اسی دستخط کیے ہوئے لکھے ہوئے کے اوپر قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بائیکارٹ ان کا جاری ہے اور جب تک ان کا مساویدہ اس میں پیش نہیں ہوگا باپ والے مساویدے پر یہ تاؤن کرنا کیلئے تیار نہیں ہے اور جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ باپ کا جو داخل کیا ہوا مساویدہ تھا اس میں ترمیر ہوگی انپوٹ سب سے لیا جائے گا اور کچھ اس طرح کی بھی ساری باتیں ہیں نہیں مجھے ایک بات بتا دیں یہ میرے خیال میں بڑا ترکی سا ہے ایشو یہ جو قرارداد کی ہے باپ پارٹی کے خلاف یا بلوچستان عوامی پارٹی کے اس سینٹ میں جو انہوں نے پرائیویٹ بل جو اس کے خلاف یہ چودہ یا تیرہ سیکنیٹریز کی قرارداد ہے اور وہ سینٹ میں بل ہے ریورس گیر کس کو لگے گا مجھے لگتا ہے اسی کو لگے گا اس قرارداد کو ریورس گیر لگے گا یہ جو جی بھی پارلیمانی کمیٹی کا جو قرارداد ہے نا سر وہ سر نہیں 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 میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ قرارداد آئی نا بلوچستان عوامی پارٹی کے وہ ایکشن جس میں انہوں نے پرائیویٹ بل جمعہ ہے سینٹ میں چار سینٹرز نے ایک وہ ہے دوسری جانب وہ قرارداد ہے جس پہ چودہ سیکنیٹریز ہیں ٹھیک ہے یہ قرارداد کو اس قرارداد کو ریورس گیر لگے گا یا سینٹ کے بل کو ریورس گیر لگے گا سوال یہ ہے شاہ صاحب بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان یہ قرارداد والے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائیں حکومت کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن زیادہ تا نہیں ہٹیں گے یہ اسی پہ لگے تو وہ جو باپ والا بل جو پیش ہوا ہے ٹیبل ہوا ہے وہ اسی طرح رہے گا کیونکہ کل سے جو کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس حساب سے اس کے اوپر اگری کیا ہے شکریہ ادا کیا گیا باب پارٹی کا جب وہ چیف منسٹر سے فتولہ صاحب نے شکریہ کیا چیف منسٹر نے کہا انہوں نہ کہا ان کو تو حمدردی کیا ہمارے ساتھ اتنی اس نے حمد کی اچھا ہے حمد تھوڑی کرنے چاہے اس نے کہا جی کی بہتر ہوتا سینٹرز وہ سینٹ میں بل پیش کرنے سے پہلے ہم سے تھوڑی کسی مشاورت کر لیتے ہیں اتنی ہوں اخلاقی جورت اس نے کی ویسے اتنی ہے اخلاقی جورت یہ کی ہے اچھا اور ناظر کی بات شاید آپ آگے سوال پوچھیں ہو سکتا آپ پاس سوال ہو لیکن میں یہ کہا رہا ہوں جیسا ہم نے کہا کہ کل یہ کہانی الجی ہے کہ الجائی گئی ہے آزد کشمیر سے پپس پارٹی کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے اب نئی ڈیولپمنٹ ہے امجد صاحب اور بلاول صاحب بظاہر دیکھیں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں ایک قدم آگے جا کے اب آزد کشمیر سے کیوں آ رہی ہے سر آزد کشمیر سے جو ریزسٹنس آئی ہے اس میں راجہ فاروق حیطرخان نے جو بات کی آج جو میڈیا میں ریپورٹ ہی سارے سارا کچھ پھر اس کے بعد پیوز پارٹی آزد کشمیر کے اہم رہنمائوں رہنمائوں نے آج پریس کانفرنس کی انہوں نے تو کشمیر کے ساتھ غدداری کرا دیا اور ماضی کی بات آم گلگت بلتستان میں قاضی نصار صاحب کی طرف سے امیر جماعت اہل سنطل جماعت آج ان کا انٹرو میں نہ دیکھا انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ان کا ایک سٹرانس ہے سر ان کا تو پچیس سال سے کشمیر کی جو قربانی ہیں اگر صوبہ بھی بنانا ہے تو چترال کوئستان کو ملا کے ملا کے یا پھر دوسرا ان کا سٹرانس ہے کشمیر ایشو کو چونکہ نقصان پہنچتا ہے اس لئے کشمیر کے مسئلے کے حال تک اس کو اس حیثیت میں بلکل یہ سوال اٹھائے گیا ہے کہ تہتر سال سے خاموشی اور اب کیا ضرورت پڑی ہے وہ قربانیاں کیا یہ سوال اب اٹھائے گیا تو یہاں سے بھی ایک دو دن پہلے کچھ کچھ اور بھی اس طرح کی آوازیں میں نہ سنی تھی لیکن چلیں اس کو ملانا خزرمان صاحب فراجح خیدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قاضی صاحب ٹھیک ہوگی صاحب کہ اچانک چار پانچ دنوں میں وہ سینٹ میں بھی پھر یہ بھی آوازیں شروع ہوگئی ورنہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے کہاں پہ تھے ان کو پتہ تھا بلاول کا کیا موقع یہ عجیب بات ہے نا شاہ صاحب دیکھیں اب سنٹرل لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی عام طور پر اسی کے اوپر ہوتا ہے نا اب بلاول صاحب جو فیصلہ کریں گے یا مرکزی سطح پہ جو بھی جو بھی ان کا سٹانس ہوگا وہی مطلب ریویل کرے گا لیکن یہاں پہ اب یہ جو سائٹس آئے آزاد کشمیر سے اس کا مطلب ہے کہ کہانی الجی ہوئی ہے الجی ہوئی نا الجائی گئی ہے نہیں مسئلہ یہ نا الجی ہے مسئلہ یہ نا مسئلہ یہ نا الجائی گئی ہے تو وہ ظاہرے وہ بڑے طاقتور لوگ ہوں گے اگر وہ کسی کی سمجھ نہ آنے سے الج جاتا نا ایک دو تم مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے میں غلط چلتا ہوں وہ معاملہ الج جاتا ہے یا میرے سٹریٹیجی ٹھیک نہیں ہوتی ہے کوئی چیز مجھے الجائے جاتا ہے تو جو مجھے الجاتا ہے سر وہ بڑا شاتر ہوتا ہے دیکھیں سر اس میں جو گلگت بلتشان کی طرف سے پارلیمانی کمیٹی بنی بلکہ اس سے پہلے مختلف پروگرام سے ہم نے بات بھی کی ہے کہ یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ جیسے پانچ سالہ ڈینئور یا ڈائے سال اس کے اوپر کہانی الجی یہاں پہ پہلے انہوں نے کہا یہی بنیاد تھی اچھا آگے جا کے کمیٹی کے احالے سے پھر علجی اور اب جا کے دوبارہ سے یہ پتہ نہیں باپ کہاں سے بیچ میں آ گیا سر جو چہرے مرجائے ہوئے نا یا کچھ مردگی کہتے ہیں اس کو وہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ سارا کچھ ڈائے سال کا ایشو ہے غرض اس سے نہیں یہ کہ آپ پہ جو نا وہ پرائنس بنتا ہے نہیں بنتا مسئلہ یہ ہے کہ اس خطپند رسولہ یا کوارڈنیٹرز سب کو ملا کے کوئی بیس پچیس بنتے ہیں وہ ان کے مراد اور ان کا معاملہ ہے وہ وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وہ پوائنٹ ٹو ہے لیکن شاہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ فرض کرنا حال ہو جاتا ہے اور آج ہمارے سینئر صحافی ہیں جمیل نگری ان کا ایک سٹیٹرس اس میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے گالی بن کے اس وقت بھی شاید کوئی میٹنگ رات کا دین ہے اور جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تقریبت نہ ہوئی سے تو تھوڑی در پہلے اس کا سٹیٹرس ہمارے نوزوں سے غزرہ تو حتمی فیصلہ یعنی پانچ سال ڈھائی سال کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں سر مجھے یہ بتائیں صوبائی حکومت سب مل کے جو ہے نا حتمی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مدد تیس سال ہو کیا سمجھ کے مدد تیس سال ہو نہیں وہ بھی نہیں ہوگی لیکن سر پھر بات یہ یہ کہانی پہ آتی ہے نا بات آپ نے آئین قانون پہ چلنا ہے یا آپ نے اپنے مرضی سے چلنا ہے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو میر صاحب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی مرکز قیادت کو قائل کر لیا ہے کہ اس بل کے اسمبلی میں ٹیبل ہونے سے پہلے آپ نے ایک ہی شرط رکھنی ہے باقی جو بھی کریں جو بھی رکھیں کہ دو ہزارت رئیس میں پاکستان کے ساتھ لیکشن ہوں گے اگر وہ فاقی حکومت اور ادارے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بغیر دو ہیتے ہیں ایک ساتھ چھبیسویں آئین ترمیم کا وہ مساعدہ پاس کروا سکتی ہے تو ویل این گوڈ اگر ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جناب یہ ذرہ شامل کر لیں کہ جی بی کے الیکشن پاکستان میں دوزارت رئیس میں یا دوزارت رئیس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ آئینی عبوری صبح جس دن گزیٹ آف پاکستان میں شامل ہوگا اس کے چوبیس گھنٹوں بعد اسمبلی تحلیل ہوگی صبح اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو جی بی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی ٹھیک ہے اس میں یہ کلیر ہوگا کہ جناب آپ یہ شامل کر لیں کہ دوزارت رئیس میں گلگت بچوں کیونکہ آئینی مددہ اس قومی اسمبلی کی جانب دوزارت رئیس میں پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے وہاں پہ نگرہ حکومت بنے گی جی بی کے اندر بھی نگرہ حکومتیں اسٹیبلیش ہوں گی ٹھیک ہوگیا سر یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ تے ہیں اگر کسی آرڈیننس کے ذریعے یہ ہے جس طرح ملپیکہ کا آرڈینس آیا نا پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا تو آرڈیننس چھ مہینے کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے تو آپ کا صبح چھ مہینے دن ہی چاہ سکتا نا آپ کے صبح بس صبح بن گئے تو اس کے بعد آگے چلنا لیکن سر پیش رفت دیکھیں نا جس طرح مطلب ہنڈرنس کا شکار ہو رہا ہے مثال کے طور پر فروغ نظیم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے انہوں نے کیوں کہا کیا ضرورت پڑی تھی آکے میڈیا میں یہ کہنا کہ پانچ سال کی اسمبلی ہے دورانی مدد پانچ سال ہے ان کو کوئی ضرورت تو کسی نے دیکھنا آگے آگے آپ ریکارٹ کا نا یہ کوئی کسی سے مس رپورٹ نہیں ہوئی فیڈرل منسٹر فور لا ہے قانون کے منسٹر ان کے فاسے عمران خان کا بہت کلوز ہے سارے معاملات تو ہی چلا رہے ہیں فروغ یا تو پھر یہ ہے نا کہ اس تمام پروسس میں اس کو انبورٹ سینٹ کا جو ایشو ہے اس میں فروغ نظیم کو انبورٹ رکھا گیا ہوگا آپ کے حال میں نہیں رکھا گیا ہوگا پھر لیکن خیر آپ دیکھیں سر بات یہ ہے نا کہ اس کو ہم بلکل سچری طور پر ناز نہیں کر سکتے ہیں فروغ نظیم کی آرگومان کو میں آپ سے اگزالشے کروں کہ سیاستدانوں کی جو بیانات ہیں ان کو زیادہ سیریس نہ لیں ان کو سیریس نہ لیں پھر کس کو لے بس جن کو سیریس لینا ان کو سیریس لے بہتر ہی ہے سر بہت پارٹی کو یہ سیریس بننے چاہیے بس وہ جن کو سیریس لینا ان کو سیریس لے ان کو کیا سیریس لے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور اپنے محضبان ایمان شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی